السلام علیکم ویلکم ٹو نیو جوبز نالج گرو یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ دو ہزار بائیس تئیس میں تمام ویلازمین کا جو ایک بہت ہی بڑا مطالبتہ کہ ان کے لئے جو نیا پیسکیل دو ہزار بائیس ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے تمام ایڈ ہاک ریلیف جو ہے پانچوں کے پانچ ایڈ ہاک ریلیف وہ زم کر دیا گئے ہیں اور اب اس کے بعد آپ کی جو بیسک سیلری ہے وہ فیفٹی پرسنٹ تک انکریز ہو جائے گی اس کے ساتھ سمپل شارٹ فرمولے سے آپ نے کیسے بجٹ کے لئے اپنے یہ تمام مطلب ہے اپنا بیسک پیج جتنا انکریز ہوا ہے اب اس بجٹ میں آپ کی کتنی پرسنٹ سیلری انکریز ہوئی ہے وہ کیسے نکالنا ہے اس کے یہ تمام ترچیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ جو سیلری چارٹ ہے یہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن سیلری چارٹ کا طریقہ نہیں بتاتا کہ آپ یہ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کے مطلب سے آپ صرف اس سیلری چارٹ کو دیکھ کے اپنے سیلری کا اندازہ رگا سکتے ہیں کہ آپ کی سیلری کتنی بڑے گی اور آپ کی بیسک پیج میں کتنا انکریز آئے گا یہ تمام ترچیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں میں بتاؤں گا سو آپ نے یہ ویڈیو انٹر دیکھنے ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی جو آپ کے اپنے مطلب پرابلم ہے یا اس طرح ہے کوئی بھی کوئیسٹن ہے وہ آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ پھر بعد میں یہ نہ کمنٹ میں سوال نہ کرتے رہیں سب سے پہلے میں آپ کو صرف سیلری چارٹ کا بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد میں ویڈیو سمجھاؤں گا آپ کو تفصیل سے تمام ترچیزیں آپ نے سمپلی لکھنا ہے گوگل میں جا کے سیلری چارٹ گورنمین پاک جاب یہ ہماری ویب سائٹ کا نام ہے اگر آپ یہ ساتھ نہیں لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو سیلری چارٹ پی ڈی ایف میں موجود ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ آپ کو ملے گا نہیں تو یہ سیلڈی چارٹ گورنمنٹ پارک جاب لکھیں گے تو یہ دے کہ آپ کو سب سے پہلے پہلے نمبر پہ یہ ہماری ویب سائٹ کا یہاں پہ یہ لنک ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یا نیچے اس ویب سائٹ کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے مین ویب سائٹ پہ بھی آ جائیں گے تو آپ کو یہ تمام تر جو ہے سیلڈی چارٹ دوہزار بائیس اور یہ آپ کو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ مل جائے ابھی آتی ہیں اس ویڈیو کے ہمارے مین ٹاپک پہ سب سے پہلے آپ کو میں سمپلی بتاتا ہوں کہ آپ کا جو ابھی فیفٹین پرسنٹ ایڈھاک ریلیف انکریز ہوا ہے اس میں ایک بات آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ وہ آپ کی دوہزار سترہ میں جو بیسک پہ ہے آپ کی جو رننگ بیسک پہ ہے اسی کی مطابق آپ کی تنخواب بڑی گی یہ کچھ لوگ اس میں مطلب افواہیں پہلا رہے تھے کہ تمام تر ایڈھاک ریلیف زم ہو جائیں گے بڑا ہے ہنڈڈ پرسنٹ باقی جتنے بھی ملازمین ہیں کے پی کے یا پنجاب ان سے ایسی کوئی نیوز نہیں ہے ان کا گروین سے لاؤنس نہیں بڑا اب آتی ہیں آپ نے کیسے اپنی سیلری میں اضافہ معلوم کرنا ہے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں آپ کی اگر سیلری ابھی جتنی بھی ہے اپنا پی سلپ نکالے اور پی سلپ پہ جا کے اپنی بیسک پہ کو نوٹ کرے آپ کی بیسک پہ فار ایزمپل یہ یہاں پہ میں نے لکی ہے اور صرف بیسک پہ اس کو آپ نے زیرو اشاریہ پندرہ سے ضرب دینا ہے جتنا آپ کا جواب آئے گا وہی آپ کی سیلری میں انکریز ہوا ہے پندرہ پرسنٹ اس کو کہتے ہیں آپ نے سمپلی یہ کام کرنا ہے فار ایزمپل یہ میرے پاس ایک سلپ ہے بی پی ایس ٹویل کی تو آپ کی اس دیکھیں اس میں لکا ہوا ہے بیسک پہ تیارہ زیادہ سو بیس اس طرح آپ اپنے سلپ میں جائیں اور آپ کو اپنے سیلری کا پر اچھل جائے گا اس کو آپ نے زیرو اشاریہ پندرہ سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو جتنا انکریز ہو جائے گا وہ آپ کی بیسک پے ہو جائے گی اس کے ساتھ جو افاقی ملازمین ہیں ان کے جو آپ یہاں پہ یہ نوٹ کر لیئے کہ انوینس الانس کی ریٹس ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس ریٹس سے آپ انوینس الانس بڑا ہے تو آپ نے وہ والی بیسک پے جو فیفٹین پرسن انکریز ہوئی ہے اور جو یہ انوینس الانس ہے اس کو ایڈ کرے تو آپ کو پرس جائے گا کہ آپ کی کتنی سیلری انکریز ہوئی ہے یہاں پہ یہ جو نیوز آئی ہے اخبار میں اس کو توڑا میں پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس میں توڑی سینوں نے مسٹیک کیے ایڈ ہاک الانس بنیادی تنخواہ میں زم ہونے سے عملاً تیس فیصد اضافہ ہوگا تنخواہوں میں پینتالیس فیصد ایڈ ہاک ریلیف زم کرنے کے بعد پندرہ فیصد اضافہ ہوگا جو کہ یہ بات غلط ہے آپ کی جو تنخواہ میں اضافہ ہوگا وہ صرف بیسک پی دوزہ سترہ پی ہوگا تو اب آتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اب آتے ہیں کہ آپ کی جب یہ بیسک پی نیو نیا سکیل بنے گا اس کا مطلب کیا ہے اور یہ جو آپ کو پانچ ایڈ ہاک ریلیف ملے ہیں اس کے ملانے سے آپ کی بیسک پی جو نیا سکیل ہوگا وہ کتنے مطلب پرسن بڑھ جائے گی اور آپ کی کتنی بیسک پی ہو جائے گی تو یہ جتنے بھی ملازمین ہے وہ اپنی سیلزی پہ اگر دیکھیں تو ان کو ابھی یہ پانچ ایڈ ہاک ریلیف مل رہے ہیں یہ دیکھیں دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار اکیس تک اور یہ ٹین پرسنٹ ملے ہیں تقریبا دوہزار انیس میں سننے میں آئے کہ فیڈل والوں کو پانچ پرسنٹ ہے لیکن اوورال یہ دس پانچ ایڈ ہاک ریلیف ہے جو جتنے بھی گورنمین ایمپلائیز ہے چاہے وہ جس صوبے سے بھی ہے یہ فاق سے بھی ہے ان کو اس طرح کے ریٹ سے یہ مل رہے ہیں تو اگر ان کو آپ جمع کریں دوہزار سولہ سے ایکیس تک یہ پانچ ہے تو یہ دس جمع دس یہ کتنا ہوتا ہے فیفٹی پرسنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ابھی جتنی بھی بیسک پی ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ انکریز آ جائے گا اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو مثال سے بھی سمجھاتا ہوں اس کے لئے ایک میں نے یہ کام کیا ہے کہ آپ یہ میرے پاس بی پی ایس ٹویل کا ایک مطلب چارٹ ہے تو اس سے میں نے یہ تمام تر کرکولیٹ کی ہیں یہ یہاں پہ دیکھا ہے دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ آپ کی ایڈ ہاک ریلیف دوہزار سولہ میں لگا تھا دوہزار ست اٹارہ میں بیس میں تو تو آپ کے جتنے ایڈ ہاک ریلیف ملے ہیں ان تمام کو آپ نے جمع کرنا ہے پہلی بات تو یہ دیکھیں یہ پانچ ایڈ ہاک ریلیف تھے بی پی ایس ٹویل کے لئے میں نے یہ نکالا ہے تو اس کو جب ہم جمع کریں گے تو یہ بنتے ہیں چھ ہزار چار سو بی آلیس تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جتنی بھی بیسک پی ہے اس میں چھ ہزار چھ چار سو بی آلیس ایڈ کرنا ہے اس طرح آپ کی جو بھی بیسک پی ہوگی وہ آپ کو معلوم ہو جائے گی لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کا اصل میں اب اس کا فائدہ آپ کو ابھی نہیں ہوگا ابھی تو یہ نہیں ہوگا نیکس ٹائم جب آپ کا بجٹ بھی انکریز ہوگا تو وہاں پہ یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور یہ سب سے بڑا مطالبتہ جتنے بھی ملازمین ہے کہ ان کی یہ ایڈ ہاک ریلیف ہے اس کو بیسک پی میں زم کیا جائے جب بیسک پی میں کوئی چیز زم ہوتی ہے تو ایک تو آپ کو ڈریکٹ پنشن میں اضافہ ملتا ہے دوسرا آپ کے جب اس کے بعد نیکس بجٹ میں جب بھی آپ کی اس میں سیلزیم انکریز آئے گا تو اس میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا تو اس کا اب مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بیسک پی ہے وہ اب جو ہے وہ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہے لیکن اس کا جو نیکس ٹائم بجٹ ہوگا اس میں آپ کو فائدہ مل جائے گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ آ رہا ہے تو یہ چارٹ میں نے اپنی ویب شائر پر اپلوڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ جا کے اس چارٹ کو سمجھے جو بھی آپ کا سکیل ہے فار اگزمپل آپ کا سکیل ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں آپ کا سکیل ہے پانچ یا چار تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا یہ جو وائٹ کلر میں جو چیز ہے یہ ہے آپ کا نیا دو ازار بائس کا سکیل یہ جو یلو کلر میں جتنی بھی یلو قدر والے ہیں یہ آپ کا موجودہ سکیل ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے یہ ون ٹو ٹری اس کیوں کہتے ہیں پیسٹیج اس کا مطلب ہے آپ کی جتنی سال سرویس ہے یا یا سٹیجز ہوتی ہیں اس کی سٹیج پھر انکیز ہوتی ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے اپنی بیسک پی کو اگر فائن کرنا ہے تو ابھی آپ نے اس چارٹ کا استعمال کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں پیسٹیج لکھی ہوئے ہیں آپ کے اگر سرویس کو فار اگزمپل آپ کی سرویس ہو گئی ہے سات سال تو آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ والے کالم میں آنا ہے اور ساتھ والے کے سامنے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو سکیل ہے اگر آپ کا سکیل ساتھ ہے تو اس کالم میں آ کے آپ نے ایزر دیکھنا ہے تو آپ کی یہ بیسک پی ہوگی بائیس زہ چی سو اسی اور اس طرح یہ انکریز ہوتا جائے گا اس کے ساتھ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ ابھی جو آپ کی بیسک پی انکریز ہو گئی ہے یہ اس میں جو ففٹین پرسن اضافہ ہوا یہ آپ کے بیسک پی میں زم نہیں ہوگا اور اب آپ کے ساتھ یہ والا جو دو آزار بائیس کا ایڈھاک ریلیف ہے یہ اسی طرح آپ کی سلپ میں لکھتا آئے گا مطلب اسی طرح آپ کو شو ہوتا رہے گا اور ایک طرح یہ جس طرح پہلے آپ کے ایڈھاک ریلیف تھے یہ پانچ دوزہ سولہ والے اب اس کی جگہ یہ تمام ختم ہو جائیں گے اور صرف آپ کی بیسک پی میں ہوگا دو آزار بائیس ایڈھاک ریلیف اور باقی جو ہے آپ کی بیسک پی میں زم ہو جائیں گے تو بنیارے طور پر آپ کی بیسک پی بڑھ گئی لیکن ایک جو مسئلہ ہے کہ یہ وفاقی ملازمین کی تو کنونسلہ ہوں سے بڑھا دیا کہ پکے والوں کا یہ نہیں ہوا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے بہرحال جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی اس طرح کی تمام تر اپ ڈیٹس ملازمین کے حوالے سے پیپرز کے حوالے سے اور بھی آپ کی انفرمیشن ہے وہ اسی چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی ہمارے فیس بک پیج یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر طرح اس طرح کی جو اپ ڈیٹس ہے وہ ملتی رہے تینکیو اللہ حافظ